تو یہاں دو بڑی عام باتیں ہیں وہ آپ سن لیں ایک اسالِ ثواب کی جو اصل ہے کوئی بھی نیکی کرنا اور اس کا ثواب مردے کو بیجنا اس کی اصل اس حدیث سے نکلتی ہے جس کی اجازت خود رسول اللہ نے دی اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صرف ایک اصول بیان کرتے ہیں دنیا کے ہزاروں مسئلے پھر اس اصول سے ہی پہچانے جاتے ہیں نبی اس کام کے لیے نہیں ہوتا ہر ہر چیز کو ایک ایک چیز کو مقصد آپ نے کسی کو روٹی کھلا دی تو آپ وہ روٹی کا نام لے کر کیا حضور بیان کریں گے آپ نے کسی کو جوتے پہنا دیئے تو کیا حضور پاک جوتوں کا نام لے کر کہیں گے بھی جوتے بھی مردوں کے لیے پہنا سکتے ہو نہیں اس طرح تو پھر ہزاروں چیزیں سینکڑوں ہزاروں کلچر میں ہزاروں مختلف اشیاء تو وہ تو پھر لاکھوں کی تعداد میں چیزیں آ جائیں گی تو لاکھوں چیزوں کو بیان کرنا یہ نبی کی شان نہیں ہوتا نبی کی شان ہے چھوٹے سے جملے میں زندگی بھر کے اس چیز کے سارے معاملات سمجھا دینا بات سمجھ میں آ رہی نا تو عصال سواب یعنی مردے کی روح کو سواب پہنچتا ہے یہ ایک بیسیک مسئلہ تھا جس کو نبی پاک نے قیامت تک کے لیے حل کر دیا سوال پوچھنے والے صحابی ہیں سعید بن عبادہ کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے میں کوئی نیکی کروں تو میری ماں کو پہنچے گی اور کون سی کروں تو حضور پاک نے اس کلچر اس دور اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے کہا پانی کی نیکی کرو کیونکہ پانی اس وقت جو ہے وہ بڑا مشکل ملتا تھا کوئیں تھوڑے تھے اور لوگ زیادہ تھے تو حضور نے اس کا جو انا آپ نے اس کو مشورہ دیا اور ساتھ میں یہ بھی جواب دے دیا کہ سواب پہنچتا ہے اب آپ ایک خجور بھی مردے کے نام کے کسی کو کھلا دیں تو اس کا سواب بھی مردے کے روح کو پہنچے گا یہ پہلی بات ہوگی جس پر ہمارے ہاں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں اس اختلاف سے بچنا چاہیے حقیقت کو سمجھنا چاہیے ہمیشہ اب کوئی قرآن پڑھ کے بخشے نہر بنا کے بخشے پل بنا کے بخشے نل لگوا کے بخشے جوتا پینا کے بخشے مسجد کی اندر اینٹ لگا کے بخشے ہر طرح کی نیکی وہ مردے کو پہنچے گی سمجھ میں آگی بات نیکی ہو برائی نہ ہو برائی کا تعلق تو پھر برائی سے آ جاتا ہے نیکی جس کو آپ لسٹ میں اوپر نیکی لکھیں نیکی کے نیچے لسٹ بنائیں جو جو لسٹ میں چیز آئے گی پانی پلانا کھانا کھلانا قرآن مجید پڑھنا درود پاک پڑھنا ازان پڑھنا نماز پڑھنا قربانی کرنا یہ جتنی نیکیاں ہیں تواف کرنا عمرہ کرنا حج کرنا نیکی کے بر لفظ بر کے نیچے جتنا کچھ آئے گا وہ حضور پاک نے ایک حدیث میں سمجھا دیا آپ کی والدہ دادہ دادی نانا نانی جو بھی فوت ہوا ہے وہ ثواب آپ کے مردے کو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اور آپ کے ثواب سے بھی ذرہ برابر کم نہیں ہوگا سمجھ میں آگی بات ہاں البتہ تیجہ شویم چلیسما یہ جو نام کے ساتھ چیزیں ہیں اس کو حضور پاک نے اس طریقے سے ادا نہیں کیا ہے البتہ چونکہ اس میں ہوتی نیکی ہی ہے یعنی کہ قرآن پڑھ لینا یا جو ہے اس میں غریب لوگوں کو کھانا کھلا دینا تو یہ نیک عمل ہی ہے تو نیک عمل بھی مردوں کو پہنچتا ہے اس کو آپ فرض بھی قرار نہیں دے سکتے فرض تو دور کی بات سنت بھی قرار نہیں دے سکتے ایک نیک عمل کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی نہیں کر رہا اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو مشری قافر اور بیدتی نہیں کہہ سکتے یہ دونوں طرف کی جو شدت پسندی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا آپ اگر کر رہے ہیں تو فقط نیکی سمجھ کے کریے کہ یہ ضباب ہمارے مردوں کو جو بھی فوت ہوا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے قبر میں فرمایا مردات دوبنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے جو کسی کے ہاتھ کا بھی منتظر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ آیا اور مجھے پکڑ لے باہر نکل جاؤں تو اس طریقے سے آپ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کوئی ایک ایک دبعہ بسم اللہ ہی پڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ پڑھ دیتے ہیں گھٹنیاں رکھی ہوتی درود پڑھ دیتے ہیں اور اس کا ثواب اس مردے کو پہنچاتے ہیں تو یقیناً اس مردے کے لیے ایک بہت بڑا وہ انعام کا ذریعہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی کی پڑھی بھی بسم اللہ سے وہ بندہ بخشا جائے اگلی بات جو دوسرا پوائنٹ یہاں پر سمجھانا تھا حضرت سعید بن عبادہ کی والدہ کے حسال سواب حکومے پر یہ بات چل رہی ہے جو صحیح حدیثوں میں موجود ہے کوشش یہ کی جائے وہ عمل کیا جائے جو برقرار رہنے والا ہو وہ نیکی کی جائے مردے کے لیے مثال کے طور پر آپ جو ہیں اکتیجے پر یا سوئیم پر یا کسی بھی موقع پر چالیس دیگیں چڑھا دیتے ہیں آدھی لوگ کھا جاتے ہیں آدھی پھینک جاتے ہیں ضائع کر جاتے ہیں اس کے بجائے اگر آپ چالیس یتیم اور بیوہ جو لوگ عورتیں بچے کسی گھر میں ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے گھر میں ایک ایک دیکھ کا سمان پہنچا دیں تو وہ دس پندرہ دن جو کھانا کھائیں گے آپ کے مردے کو روزانہ اللہ ثباب عطا فرمائے گا لیکن اس طرف نہیں آنا چار کٹے کر دینے اور وڈے وڈے امیر لوگا نکھوانا ہے غریب یتیم مسکین کے گھر میں اگر آپ ایک ایک توڑا بنائیں اور تیجے کے موقع پر چالیسویں کے موقع پر ویسے تو یہ خاص نہیں ہے لیکن ایک میں بات کر رہا ہوں کہ دل اس وقت نرم ہوتا ہے ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے ماں کے لیے دادا کے لیے کچھ اسالے ثباب ہو تو یہ کتنی خوبصورت نیکی ہے کہ آپ گھر اپنے محلے میں ارد گرد برادری میں دیکھیں کہ غریب جن کے گھر میں کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے آپ راشن خریدیں اس کے توڑے بنائیں اور اس کے بعد وہ اپنے مردے کے اسالے ثباب ان کے گھروں میں پہنچا دیں تو یہ ایک دن کا ثباب نہیں ہے وہ یتیم بچے روزانہ روٹی کھائیں گے تمہارے باپ کو دعا دیں گے لیکن ہم دکھلاوے واہ واہ زمانہ تریف کرے پتر ہوئے تھا یہ جنہیں بکرہ چڑھا دیتا جنہیں چلیس میں تھے جنہیں بکرے چڑھا دیتے تھے ککڑ چڑھا دیتے تو یہ کر دیا یہ سب دکھلاوہ اور کھانے والے بھی مجمع میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزانہ ہزاروں روپے کا کھانا کھاتے ہوں گے غریبوں تک وہ کھانا نہیں پہنچ پا تھا حالانکہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں اور انہوں نے اس کے تاعت لکھا جس کو آگے چل کے لوگوں نے بدل دیا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میت کے سال سواب ختم دلانا ہے تو اس کا کھانا ان کو کھلاو جو انتہائی درجہ کے غریب مسکین ہے ان کو وہ کھانا کھلاو اور ان کے پیٹ میں ڈالو جن کو کبھی کھانا میسر صحیح سے نہیں ہوتا انہوں نے اپنے لئے بھی یہ لکھا کہ میرے لئے اگر تم نے اس سال سواب کرنا ہو تو اتنی قسم کا کھانا پکانا اور وہ سارے کا سارا کھانا علاقے کے مسکین یتیم فقیر لوگوں کو کھلانا یہ انہوں نے تعلیم دی اپنے ماننے والوں کو لیکن وہ چیز پھر جو جو زمانہ گزرتا گیا اس کو بدلتے دیکھئے بدلتے بدلتے اب غریبانو دو تے نیڑے بمانی نہیں دیندے جتے جناب کھانا لگ دا ہے وہ دو الگ کنات لگی ہوندی ایک سیٹ دے امیر جناب بکرے کھا دی جاندے ان دن تے غریبانو آن دے نہ چاول کھالو دے تو نس جاؤ یہ پھر جو تیجہ بالخصوص تیجہ آج ہمارے ہاں رواج ہے کیونکہ تیجہ اب دوسرے دن ہونے لگ گیا ہے تیجہ تیسرے دن ہوتا تھا تین دن مکمل ہونے کے بعد تین دن دعوت ہی منع ہے اب تو دوسرے دن تیجہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس اپنوں کے لئے وقت ہی نہیں ہے دوجہ دن فارق کرو تے تیجہ دن دکان کھولو تے جناب اللہ اللہ خیر صلح تو اب وہ دعوتیں دوجہ دن ہی شروع ہو جاتی ہیں یہ بہت غلط ہے یہ میں بھی کروں تو غلط ہے آپ کریں تو آپ بھی غلط ہے آپ کہیں فلانے مولوی نے کیا تھا تو وہ مولوی بھی غلط کر رہا تھا فلانے پیر نے کیا تھا تو پیر بھی غلط کر رہا دعوت کوئی بھی کرے گا ہاں البتہ دور سے کچھ برادریوں ہوتی ہیں ان کے رشتہ دار بہت دور دور سے دو دو تین تین سو کلومیٹر سفر کر کے آتے ہیں رات بھی انہوں نے وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے تو پھر گھر کے افراد اور ان مہمانوں کو کھانا جو ہے وہ قریبی کو رشتہ دار پکا کے کھلا دے لیکن جو پورا علاقائی سطح پہ دعوت شروع ہو جاتی ہے وہ بہت غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے